بھارتی کسان یونین کے راشتی پروکتہ راکیش ٹکیت گرووار کو ہردہ میں تھے اس دوران پترکاروں سے چرچہ کرتے ہوئے ٹکیت نے کہا کہ دیش میں اب لوگتن ترقی حتیہ ہو رہی ہے بابا صاحب امیٹ کر کے سمیدان کی دھجیاں اڑائے جا رہی ہے پورے سسٹم پر دیش میں قبضہ ہو چکا ہے کیمرہ اور کلم پر بندوق کا پہرہ ہے دیش میں مکتی ابھیان چلانا پڑے گا تیز کے چنام میں ان کی کیا بھومی کا رہی گی سمیہ آنے پر پتا چل جائے گا انہوں نے کہا کہ دیش میں ایم ایس پی لاغو ہونا چاہیے ہمارا پریاست ہے کہ کوئی بھی بیاپاری ایم ایس پی سے نیچے اوپج نہ خرید سکے ایم ایس پی سبتا چلا ہوا ہے گیارہ تاریخ سے اٹھارہ تک سترہ تاریخ تک یہ پورا پروگرام ہمارا چلتا رہے گا ابھی کہ اپنی فصلے اس سے نیچے پر نہ بیچ ہو جیسے کہ ہوں ابھی چار پانچ دن پہلے چھہ دن پہلے تک کہ ہوں ڈھائی ایزار پہ بھی گیا تھا اب اس کو ایم ایس پی سے بھی نیچے لیا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ اب کی بار جاتا ہے ڈیمانڈ یہ چل دی کہ پانچ سو لپے کا بونس سرکار دیں اس کو بار بھیجے گے ہوں کو لیکن بیار پاری سرکار ملکے کسانوں کو نٹنے کا کام چاہتے ہیں اور ہم نے جو ایم ایس پی ہیں اس کے لیے سرکار کو چھٹی لکھیے سرکار اس کا جواب دے دیں گے ہم نے پورے نام دے دیں گے اور نہیں تو ہم پورے بیس پرنا ہم جائے